کہ اتحاد ختم ہو جائے یونٹی ختم ہو جائے یا دوسری سٹریٹیجی کیا ہے کہ باندھا جائے جب اتحاد ختم نہیں ہو سکتا تو پھر ان کو باندھا جائے اور یاد رکھیں کہ ابلیس اور اس کے ناپاک فرشتوں کے درمیان آپ اتحاد کو ختم نہیں کر سکتے جو ابلیس کے فرشتے ہیں وہ کبھی ابلیس کو ڈیسوے نہیں کرتے ان کے درمیان کبھی جانگ نہیں کروا سکتے آپ تو آپ کیا کر سکتے ہیں پھر دوسرا کام کیا ہے کہ اس کو باندھا جائے ابلیس خدا کے لوگوں کے ساتھ جو سٹریٹیجی کھیلتا ہے وہ ہے یونٹی کو ڈسٹروئے کرنا اور آپ نے جو کام کرنا ہے چونکہ ان کے اندر آپ یونٹی کو بریک نہیں کر سکتے اس لیے آپ کو باندھنا کرے گا انہیں اور کس سے باندھنا ہے خدا یاسی مسیح کے لہو سے روح القدس کی آگ سے دعا سے کلام سے روزے سے خدا کی قربست میں جواب رہیں گے اور باندھنے کے مانی کیا ہے میں نے ایک دفعہ پہلے بھی آپ کو بتایا تھا بہت سے لوگ دعا کرتے ہیں خدا دھام اس بدروح کو ابلیس کو خدا تیری آگ سے جلاتے اور بھسم کرتے ہیں میں نے اپنے کانوں سے ایسی دعائیں سنی اور میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اسے رونگ پریئر یہ غلط دعا ہے کیونکہ بلیس اور اس کے جو چیلے ہیں وہ روحیں ہیں اور روحیں بھسم یا ڈسٹروائے کمپلیٹلی نہیں ہو وہ ہمیشہ تک رہی ہے تو دوسرا حل کیا ہے ان کو باندھا جائے اور باندھنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو لیمیٹیڈ کر دے کسی کو محدود کر دے کس کس کے پاس گھر میں کوئی پیٹ ہے میں نے نہیں خیال کسی کے پاس ہے نہیں ہم سب اسے پاک ہیں بچے چاہتے ہیں لیکن بڑے جو ہیں ہمارے کلچر میں بڑا ہمیں مشکل لگتا ہے اینیوے آپ نے دیکھا ہوگا گھروں میں جن کے پاس پیٹس ہیں یا کاس طور پر کتے رکھے ہوں ہیں ڈوگیز ہیں جن کے پاس جب آپ کسی جانور کو باندھ دیتے ہیں تو باندھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسے لیمٹیڈ کر دیتے ہیں جتنی رسی ہوگی اس جانور کی اس کی اتنی ہی لیمٹ ہے وہاں تک جانے کی جب وہ رسی ختم ہو جائے گی تو اس سے آگے وہ نہیں جا سکتا اور جب آپ نے بلیف کو یا ناپاک روحوں کو باندھنے کی بات اس کا مطلب ہے انہیں لیمٹیڈ کر دینا کہ ان کی رسی اتنی محدود ہو جائے کہ وہ اور ان کے ہاتھ جو ہے وہ میرے گھرانے تک کلیسیا تک اور میری بیلانگنگ تک نہ پہنس سکیں تو پھر آپ محفوظ رہتے ہیں جب وہ نہیں پہنس سکیں گے تو وہ آپ کو نقصان نہیں پنچا سکتے ہیں اس لیے خدا نے کہا کہ زوراور کے گھر میں جب آپ نے کچھ لوٹنا ہے تو ضروریہ اسے لیمٹیڈ کیا جائے اسے باندھا جائے خدا نے یہ نہیں کہا اسے بھزم کیا جائے اور وہ اسے ختم کیا جائے کیونکہ ایسا ہو نہیں سکتا ضروری ہے کہ اسے باندھا جو اسے لیمٹیڈ کر دیا جائے اور پھر جو ہے آپ اس کو نقصان پنچا سکتے ہیں اور اس کے نقصان سے محفوظ رہ سکتے ہیں فیصلہ آپ کے ہاتھوں میں ہے کہ میں نے اور آپ نے یونٹی کو کتنا اور کس طرح سے قائم رکھنا ہے سب سے پہلے آپ کے اپنے گھروں میں اور اس کے بعد کلیسیا جس میں خدا نے ہمیں رکھا ہے خدا نے ہمیں ایسا کرنے کی توفیق بکش ہے آئیے اپنے آنکھوں کو بان کیجئے اپنے سروں کو جھکائیے آج ہمارا ٹارگٹ ہے کہ پونے سات بجے تک ہم جو ہے وہ ختم کر سکیں سب وقت ہے کہ ہم خدا کی میز میں شریک ہوں گے اس سے پہلے آپ اپنی آنکھیں باندھ رکھئے چند اموں کے لیے کراون کی ان باتوں پر گوار کیجئے آج ہمارا ٹارگٹ ہے تو یہ شراک ہے تو یہ چیزیں یا سب وقت بہت شکریہ آج